لوگ دیکھے ہیں وہ آل آن جو ہے بیڈلوک پولیسی کے تحت گئے ہیں سپریم کورٹ کا اوڈر ہے بیڈلوک پولیسی کے تحت جو آہ جو ڈاکٹرز ہیں انہیں یعنی وومن فیمل ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز بیڈلوک پولیسی کے تحت انہیں جو ہے پان اپنے سپاؤس کے جگہ پلیس آف ورک پہ تائنات کیا جائے تو اس وجہ سے بہت سارے ہمارے اسلامباد چلے گئے ہیں پیمز میں ان کے ہزبنز ورک کر رہے تھے کچھ ہمارے کے پی کے کے تھے وہاں گئے ہوئے ہیں اور کچھ ایک دو ابراڈ بھی گئے ہوئے ہیں جن کے ہزبنز باہر آہ پوسٹڈ تھے تو اس طریقے سے کچھ ڈیپیٹیشن پہ گئے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیپیٹیشن نہیں کرتے ہیں ڈیپیٹیوٹ نہیں کرتے ہیں میڈا میرا تھرڈ کوششن ہے کہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو اس کے اندر جو لسٹ ہے اس میں آہ ون تھاؤزن تری انڈیٹ سکسٹی فور ہمارے پاس اس کے اندر سٹاف ویبیٹ ڈاکٹرز کے شامل ہیں تو کیا یہ کب سے ہیں ان کا ایر کب کا ہے اور یہ کب تک کہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ون تھاؤزن تری انڈیٹ سکسٹی فور جی بالکل یہ جب سے یہ موسیقی شکریہ موسیقی 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 ان میں سے امپلائیز کب سے کام کر رہے ہیں تو یہ پرمنٹ امپلائیز ہیں یہ کانٹریکشل امپلائیز نہیں ہیں اور جیسے ان کی سوپے انیویشن ہوتی ہے وہ انہیں ریٹائر کیا جاتا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ابھی جب یہ پروینشل گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا تو we will have پروینشل گورنمنٹ کے پاس تو ہم یہاں کمیشن کے ذریعے سندھل کے کمیشن کے ذریعے ساری جو فیڈرل گورنشل گورنمنٹ کے پاس اس کے ذریعے ہم لے لیں اس میں تھرٹی امپلائیز جو ہیں ہمارے جیسے انیو کے بھی ہیں تو وان تھاؤزن تریہنڈ سکی فور کے علاوہ تھرٹی امپلائیز ہمارے سوسیٹ پروفیسر پروفیسرز جو یونیورسٹی کے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں جنا میں شکریہ جنارے سپیکر میرا میڈم صاحبہ سے یہ سپلیمنٹری ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے وفا کی یعنی وفا کی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان یہ لڑائی رہی ہے کہ جناہ ہسپٹل وفا کی حکومت کے کنٹرول میں رہے اور صوبائی حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ جناہ ہسپٹل کا کنٹرول ہر قسم کا کنٹرول جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس رہے تو میرا میڈم صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ جناہ ہسپٹل ہے اس کا سالانہ ایکسپنڈیجر کتنا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جناہ ہسپٹل وفا کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہتا اور وفا اس کو اپنے پیسوں سے چلاتا اس کے نتیجے میں جو پیسے بچتے سندھ حکومت کے وہ پیسے سندھ حکومت سندھ کے دیگر اسپطالوں پر خرچ کر کے مہ دواؤں کی ڈاکٹرز کی پیرامیڈکل صاحب کی دیگر سہولتیں پہنچاتی ہیں تو میرا یہ سوال ہے میڈم صاحبہ اول تو کوئی جھگڑا نہیں تھا ہم نے تو کہا تھا اگر آپ چلانا چاہتے ہیں بخشوک آپ چلا لیں جو ہے ان کے پاس بجٹ ہی نہیں موجود تھا وہ بجٹ جو ہے اس میں جو رکھا جاتا تھا بکس میں وہ ریلیز ہی نہیں ہوتا تھا ان کا بجٹ ہم جو ہے سالانہ اس پہ کوئی پانچ بلین کے قریب ہم دے رہے ہیں ٹو دو ہاسپٹل اور یہ شاید بڑھ جائے گا کیونکہ ابھی زیادہ ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی جیسے جو ہے اسپطال میں غصت آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ ایمپلائیز کی ضرورت ہے ہم ایمپلائیز نہیں لے سک رہے تھے کیونکہ یہ وفا کے پاس تھا جیسے ہی ان کی اگریمنٹ سائن ہو جاتی ہے ہمیں ایمپلائیز بڑھانے پڑیں گے آہ تینکیو سپیکر صاحب میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے جو لس پروائیڈ کی ہے تھرٹین اینڈڈرڈ ان سکسٹی فور ایمپلائیز کی جنا ہاسپٹل کے اس میں سے جو ہے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دپارٹمنٹ میں کیا بائیو میٹرک سسٹم جو ہے اٹینڈنس کا وہ جو ہے انسٹال ہو گیا ہے کیونکہ کافی دفعہ یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جب پیشنٹس جاتے ہیں تو وہاں پہ آن ڈیوٹی ڈاکٹرز یا تو کم ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں اگر بائیومیٹرک انسٹالڈ ہے تو وہ بتا دیں اور ان میں سے ایپسنٹی ڈاکٹرز کتنے ہیں جو کافی عرصے سے یا تو آ نہیں رہے یا پھر وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں شکریہ ایک تو جو ہے امرجنسی میں ہے ہم آپس بائیومیٹرک سسٹم جی پی ایم سی میں باقی جگہوں پہ ہمارے پاس نہیں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے وفاق سے ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ اسپطال اوفیشلی آ جاتی ہے ابھی تو نون اوفیشلی ہم چاہتے ہیں یہ ہسپطالہ ہے تو اس کے سوچوں پر نوٹس دیکھے ان کو برطرف کرنا چاہ رہے ہے حافظ کرنا چاہ رہے ہیں ان شاء اللہ ان کے جو ابسکاروں کی ہیں ان کو اسپرانیشن کال بلا کے اور شکریہнуюٹس دیکھے جو جناہ ہسپٹل ہے جیسے کہ ان نے بتایا کہ یہ وفاق کے زیر انتظام ہے لیکن بجٹ کی الوکیشن جو ہے وہ سن گورنمنٹ کر رہا ہے تو اس میں جناہ ہسپٹل میں ہمارے پاس جو آپ کا وہ سیکٹر ہے سوشل سیکٹر ہے جو فلائی ادارے ہیں وہ بھی اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کیا منسٹر صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ سن گورنمنٹ جو بجٹ دے رہی ہے وہ کتنا پورشن ہے اس بجٹ کا اور اس میں سے فلائی اداروں کی طرف سے کیا پورشن جو ہے وہ بجٹ کا آتا ہے دیکھیں فائی بلین جیسے میں نے کہا کوئی پوائنٹ نائن کے قریب بلین ہم دے رہے ہیں اسے زیادہ کچھ تقریباً فائی بلین کے قریب ہم دے رہے ہیں فلائی ادارے جو ہیں وہ میڈیسنس اور آپریشنل کارس کی مد میں نہیں دیتے انہوں نے جیسے انہوں نے جو ہے سائی بر نائف دے دی لیکن اس کی آپریشنل کارس ان گورنمنٹ بے کرتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کچھ ونگز جو ہے اس کے جو ہے سرجکل جو بلڈنگ ہے اس کے کچھ ونگز انہوں نے بنائے لیکن آپریشنل کارس ہم ہی بے کر رہے ہیں تو موسٹلی آپریشنل کارس وہ ڈیویلپنٹ میں کچھ دیتے ہیں اور وہ جو ہے جو ہے ان کا جو پیپلز جو ہے فانڈیشن ہے ان کی جو دیتی ہے پیپلزین فائی فانڈیشن ہے ان کی جو دیتی ہے پیسے اس مد میں دیتی ہے کہ ڈیویلپنٹ میں دیتی ہے بنائے لیتی ہے دیتی ہے موسیقی 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 سبیکی سب بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر کافی عرصے بعد آج یہ پروانچل اسیمبلی کا سیشن ہو رہا ہے اور ایک سیشن نہیں ہو سکا ہمارے پاس خاص طور پر صوبہ سندھ میں پورے پاکستان میں لیکن خاص طور پر صوبہ سندھ میں جو انپریسٹینڈڈ پر ساتے ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے سہلاب آیا اس وجہ سے بھی ہم سارے ممبرز مصروف تھے اپنے اپنے کانسٹنسیز میں میں شکارپور بھی آئے تھا اور آپ سے بھی وہاں ملاقات ہوئی تھی سارے ممبرز اپنی اپنی کانسٹنسیز میں تھے سہلاب کے وجہ سے سمجھے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اگلا ہفتہ ہم مختص کر دیں اپنا نورمل بزنس بھی کرتے رہے ہیں اس لئے کافی دن بزنس رہ گئے ہیں آج بھی بزنس ہوگا پھر پرائیڈ میمبرز ڈے ہے فرائیڈے کو اگر ہم ایک اجورنمن موچن موف کلنے اور منڈے سے آپ ٹائم دیں اور اگلے منڈے سے ہم ڈسکس کریں سہلاب کی صورتیال گرمہ بھی اپنا ہوس ہم ڈسکس کریں کیونکہ ہر میمبر یہاں پہ جو بیٹھا ہے they're all affected and it's a good idea کہ یہ کرنا ہے ہم کہیں گورنمنٹ بھی صرفنا پوائنٹ آفیو دے دے گی کہ کس طریقے سے ہم نے ریسپونڈ کیا تھا سہلاب کو اور باقی میمبر سے بھی زرہ ہمیں مل جائے گا فیڈبیک تاکہ جب اب اگلا بہت میجر مرحلہ ہے ریابلیٹیشن کا اس میں ہم سب سے رائے لیں ڈسکس کریں ڈسکس کریں کہ وہ بیان کریں کہ صوبے کے سرکاری اسکولوں میں عربی ٹیچر کی شدید کمی ہے جبکہ صوبائی محکمہ تعلیم نے میزک ٹیچر کی تقروری کے لیے اشتیار دیا ہے اس تضاد کو دور کرنے کے لیے کیا اگزامات کیے گئے ہیں اور بتایا جائے کہ کون سے اسکول کالیج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر عربی کی ٹیچر کی گنتی میں کتنی کمی ہے جنابی سپیکر صاحب سندھ کے اسکولوں کا حال تعلیمی اداروں کا حال سب پر واضح ہے کہ ہزاروں اسکول ہیں بیالیس ہزار سے زائد اسکول ہیں ان میں سے ہزاروں بند ہیں اور ہزاروں کو بند کر دیا گیا ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ میزک ٹیچر کو یعنی جس کو ہم گویہ کہیں گویہوں کو برتی کیا جا رہا ہے اس کے برعکس ہم دیکھیں اسکولوں کا حال تیس ہزار سے زائد اسکولوں میں بجلی نہیں ہے اٹھارہ ہزار سے زائد اسکولوں کی دیوانیں گر گئی ہیں سولہ ہزار سے زائد اسکولوں میں پانی پینے کے لیے نہیں ہے پندرہ ہزار سے زائد اسکولوں میں بیت الخلا نہیں ہے بیس ہزار سے زائد اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے ان چیزوں کو درست کرنے کے بجائے ضرورت تو اس عمر کی تھی کہ ان چیزوں کو درست کرتے بلکہ میوزک ٹیچر کو برتی کیا جا رہا ہے اور عربی ٹیچر نہیں ہے بیس ہزار سے زائد عربی ٹیچرز اسکولوں میں نہیں ہے اور سائنس ٹیچر بھی نہیں ہے ریاضی کے ٹیچر بھی نہیں ہے لیبارٹریا نہیں ہے یہاں تک کہ ڈیڑھ لاکھ اساتذہ میں سے ایک لاکھ پینتیس ہزار اساتذہ ایسے ہیں جن کو سائنس اور ریاضی پڑھانا نہیں آتا ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم سائنس کے ٹیچرز ریاضی کے ٹیچرز عربی کے ہم اساتذہ مقرر کرتے ہیں بجائے کہ ہم اس طرف جانے کے ہم اس طرف جا رہے ہیں ہم گویوں کو برتی کر کے اس سے کیا نتیجہ آئے گا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا امار اس بات کا اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ایک سائنس میوزیم قائم کرتے سیدھ کے اندر جو کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس اور پھر ہم میوزک کے طرف جا کے یعنی بچوں کو ہم دانس سکھائیں گے ہم ان کو گانا بجانا سکھائیں گے اور وہاں پر جہاں پر ایک اسلامیات کا پیرڈ ہے ابھی قرآن پڑھ رہا ہے بچہ قرآن پڑھنے کے فورم بعد پھر وہ ڈانس سکے گا یہ کیا تضاد ہے یہ کیا شیطانیت ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس بات کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نساب کے اندر آپ نے رکھنا ہے آپ ڈیجیٹل سائنس ٹیکنولوجی کو نساب کا حصہ تو ابھی دکھ آپ نے بنائے نہیں آپ کی نہیں حساب کا حصہ میں آپ اس طرف آئیں جدت کی طرف آئیں نہ آپ کے پاس سائنس کے اساتذہ ہے نہ ریاضی کے اساتذہ ہے نہ آپ کے پاس عربی کے اساتذہ ہے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اتنا سارا کچھ تباہی کے بات بھی اتنا کچھ خرابی کے بات بھی آپ میزک ٹیچر کی طرف اور ان کی طرف دیان دے رہے ہیں اور دوسری چیزوں کی طرف دیان نہیں دے رہے ہیں درستگی کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ہمارا یہ آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ میزک ٹیچر کی برتیاں ہیں اس کو آپ موقوف کریں آپ عربی ٹیچر کی طرف آئیں ہمیں بتائیں کہ کتنی کمی ہے ان کو پورا کریں سائنس کی ٹیچر کی برتیاں کریں آپ ریاضی کی ٹیچر کی برتیاں کریں قابل لوگوں کو رکھیں چالیس ہزار سے زائد اساتذہ ایسے ہیں جو گوست ہیں ریجسٹر تو ہیں آتے ہیں حاضریاں بھی ان کی لگ جاتی ہے مگر پڑھا ہی پڑھا کون پڑھا رہے کیا پڑھا رہے کوئی پتہ نہیں ہے تو جب پڑھانے والے کو پڑھانا ہی نہیں آئے گا تو سندھ کیسے پڑھے گا سندھ کیسے ترقی کرے گا سندھ میں تعلیم کے حالات کیسے درست ہوں گے پہ گزاری یہی ہے کہ یہ جو گویوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بجائے ہم اصل بات کی طرف آئیں اصل چیز کی طرف آئیں ہم عربی ٹیچر کی طرف آئیں سائنس کی طرف آئیں ریاضی کی طرف آئیں جی منسٹر فائی ایڈیوکیشن تینکیو جناب سپیکر میں اس کال اٹینشن کے حوالے سے ہمارے مفتی ممن قاسم صاحب ہمارے کلیک کے میں جو ان کے افکار ہیں جو ان کی آرہ ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں مگر اس حوالے سے جو انہوں نے ڈیٹا یہاں پہ پیش کی یا ایڈیوکیشن کے حوالے سے جو کی تو تھوڑا وہ بہت ڈیٹا کو دیکھ کے وہ آتے پھر بات بنتی اب جہاں تک سوال ہے میزک ٹیچر کے لینے کا یہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ڈیبیٹ بھی چلی اس حوالے سے جو اس حوالے سے مذہبی رکھتے نظر رکھنے والے جو عالم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی فقط ناچ گانے کا نام نہیں ہے بلکل اس کا نام نہیں ہے آپ کا قومی ترانہ بھی کسی میوزیشن میں کمپوز کیا ہوگا یقینا غنائیہ چیزیں گاہ کے سر میں چاہے اللہ کی پروردگار کی تعریف ہو چاہے ہمارے آقا نامدار کی تعریف ہو وہ ساری غنائیہ ہے وہ ساری سر میں ہے کوئی بھی ناتخواں مجھے آپ بتائیں آج تک ہم دوالا دیکھیں ہم میری پاری ہیں یہ تلیم نہیں ہے یہ تلیم نہیں ہے ہم میری پاری ہیں آپ دیکھیں اس پر ڈیویٹ آپ نہیں کر سکتے آپ بیٹ نہیں آپ پہ بات کر لی آپ سننے میں آپ سے اس حوال سے ملازہ کرنے کے لئے تحرم میں ریسپک کرتا ہوں آپ کے موقف کے مجھے بھی سنا جائے یہ میرا رائٹ ہے تو اس حوالے سے جو میوزک تیچر کی جا تک بات ہے تو وہ لینے کی ضرورت اشریعے پیش آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ میوزک تیچر کوئی کمپلسری ہے سبجیکٹ میوزک تھوڑی ہوتا ہے کسی اسکول میں ترکی اسلامی ملک ہے ملیشیا اسلامی ملک ہے انڈولیشیا اسلامی ملک ہے ایجبت اسلامی ملک ہے ایران اسلامی ملک ہے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی میوزک تیچر ہے وہ فقط پہلے بینڈ ماسٹر ہوتے تھے وہ کیا تھے اس کے حوالے سے کسی نے کبھی کوئی اطلاف نہیں کیا وہ بینڈ ماسٹر بھی بینڈ بجاتے تھے وہاں پہ اسکول میں وہ ان کو سکھاتے تھے وہ ان کو صبح کو بیٹھ کے علامہ اقبال کی جو صبح نیت پڑھتے تھے وہ بینڈ ماسٹر سکھاتے تھے کوئی اور نہیں سکھاتا تھا وہاں پہ میٹس کا میٹس کا ٹیچر نہیں سکھا سکتا کہ حمد و نات کیسے پڑھی جا سکتی ہے تو یہ سارے اسلامی ممالک میں وہ سارے موجود ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ کیوں سمجھ لینا کہ بھائی جو ایک گائک ہے یا میولیشن ہے وہ فقط فائشی پھیلائے گا یہ قوالی جو ہمارے حقہ نامدار کے حضور میں ہوتی ہے جو سنا خوانی ہوتی ہے خواجہ مہیندین اجمیر کی درگاہ سے لے کے جلالدین رومی کے کونیاں تک شاہ لطیف کے تنبورے سے لے کے آپ کے بابا بلا شاہ تک جو ہوتی ہے وہ بھی سارے میولیشن ہیں وہ بھی میولیشن ہیں اب تو ہم تو آپشنل چھوڑ رہے ہیں کہ میولک ٹیچر بچے کو دینا اس کی کاغنیٹیو اور کریئیٹیو ایبلیٹی کو ڈیولپ کرتا ہے یہ کو کریکلر ایکٹیوٹیز کا ایک اسینشل پارٹ ہے اسپورٹس گیمز کے ساتھ ساتھ جو میوزک ہے وہ آرٹ ہے وہ بچے کی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچہ فائشی کی طرف چلا جائے گا ورنہ آپ تو ہی ہیں آپ کے بعد میوزک ٹیچر نہیں ہے فائشی معاشرہ میں سوسائیٹی میں نہیں ہے کیا خالی ان باتوں سے اور ساری چیزیں بتانے سے کہ انسان کی ذہن پر سوچ پر اثر نہیں پڑتا انسان کو پہلے انسان بننا پڑتا ہے پھر اچھا مسلمان بنے گا اگر انسان نہیں ہے نہ مسلمان بن سکتا ہے نہ ہندو بن سکتا ہے نہ کرسچن بن سکتا ہے پہلے اس کو انسان بننے کی ضرورت ہے تو ہم ایک انسان بنانے کی کر رہے ہیں کل اس کی مرضی ہے کل وہ جا کے حمد پڑے نات پڑے وہ کوالی پڑے وہ جو کچھ بھی پڑے اب جہاں تک عربی کی بات ہے میں انکار کرتی نہیں کرتا عربی تیچر کے حوالے سے چار ہزار چار ہزار پانچ سو دیکھیں یہ بڑی ریبیٹ ہے آپ بیٹھیں گے تو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سامنے چیر رکھتے ہیں ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں یہ ایوان ڈیسائیڈ کرے گا میرا مقصد یہ ہے کہنے کہا کہ عربی تیچر کے حوالے سے جنب اسپیکر ہمیں کوئی نئی عربی تیچر ابھی بھی موجود ہے ہمارے سسٹم میں عربی جو پڑھائی جاتی ہے ناظرہ جو پڑھائی جاتا ہے ہمارے پاس وہ کلاس تیسری سے لے کے آٹھویں تک ہوتا ہے اور پانچویں کے بعد اسلامیات کے یا عربی کے تیچر چھتی ساتویں آٹھویں نائنٹھ اور میٹرک تک کے ہم اس پہ لیتے ہیں ریکروٹ کرتے ہیں عربی تیچر تو عربی تیچر چار ہزار چار سو پچاس ہمارے پاس اسکول سے پوست پرائمری اس میں سے ورکنگ اسٹرینٹھ اس وقت چار ہزار چار سو گیارہ عربی تیچر اس وقت بھی موجود ہیں اس وقت بھی موجود ہیں چار سو اسی ویکنسیز ہمارے پاس خالی ہیں اور وہ یہ کہ کوئی ریٹائر ہو گئے کہ ان کی فوت کی ہوئی وہ سیتے ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں اور دوسرا دو ہزار بارہ میں پوٹی تیچر جو ہے وہ آئے تھے برتی ہوئے تھے اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اب سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیئے کہ ان کو آپ جتنے ویریفائی کر کے ان کی اسٹرونی کر کے جن کے آرڈر صحیح ہیں ان کو آپ آپ آپائیٹمنٹ آرڈر دے اور وہ مرالہ چل رہا ہے وہ انکریب کابینا نے بھی جیسائیڈ کیا ہے وہ بالکل ہو جائے گا مکمل اور جتنی بھی ویکنسیز ہمارے پاس عربی ٹیچر کی بوجود ہے ہم وہ بھی فل کریں گے اس سے بھی ابھی کوئی انکار نہیں ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو میلک ٹیچر کی بات ہے اس کے لئے آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھاندا کسی بندے دا دل نہ ڈھانوی رب ڈھلا وچڈاندا موسیقی ię ڈھانی سفر VI dit سوال ڈھانا دے ڈھانسری ڈھانا دے ہم دے ڈھان دے ڈھان咙 ڈھانی ڈھان ڈا ڈھانی ڈھانی ڈ ڈus ڈ طور پیٹم بنیول ویرین قریق کاراشتی مجید کی تسطیق علیکی رساکارت کاراشتی 30 زیادی قریق کی مشکل کردی تکرابی کردی ایسی مسئل جاندی یقین راڑی کاراشتی راڑی کاراشتی ایسی مسئل سی مسئلہ قرآن پیٹم کی شمید ایسی بمید اپی آرائی اولاد ٹی ایسی مسئلہ کاراشتی اس کے لئے دنوں مدکت تیسٹ بچوں کے ہوئے اور میں منسٹر صاحب کا بڑا کردیٹ اس لئے بھی دوں گی کہ اس سے پہلے یہ فیڈرل نے کروایا تھے اور بڑے اس سے پچھلے سال بڑے پروٹس چل رہے تھے اور منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ یہ سندھ گورنمنٹ یہاں پر سندھ کے بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں تو ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ صوبے کے ذریعے کیا جائے ہمارے بچے ہمارے سندھ کے بچے بچیاں پورے سال بیٹھ کر اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ ان کے خواب دیکھتے ہیں بچے کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ بنتے ہیں اس کے اندر اتنی محنت کے بعد یہ صوبے کو ٹرانسفر ہوا اور صوبے میں ایم ڈی کیٹ منقید کیے گئے سر اس کے اندر بچوں نے پورے سال تیاری کرنی شروع کری اور یہ بتایا گیا کہ یہ اس سیبس کے تھروں جو ہے ٹیسٹ دیا جائے گا اور اس کے لیے دعا میڈیکل کو چوز کیا گیا جب دعا میڈیکل کو چوز کیا گیا تو اور اس کے اندر یہ ہوا کہ جب بچے ٹیسٹ دینے کے لیے گئے بچے اور بچیاں اس میں میں اوورال سندھ کراچی بہشمول پورے سندھ کے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے اندر بچوں کے ساتھ آؤٹ آسلی بسم آمی آؤٹ آسلی بسم آؤٹ آسلی بسم ایٹیس کوششن یا اس سے زائد یا سے کم ایسے کوششن تھے جہاں بچوں کے آؤٹ آسلی بسم تھے اب جب سر اتنی محنت کری اور اس کو سندھ گورنمنٹ لے کر ایم ڈی کیٹ کو لے کر آئی تو بچوں کا ایک خواب کہ ہم نے اس میں ہم نے ڈاکٹر کا میڈیکل کا پاس کرنا ہے پھر کچھ اسی جب یہ بچے ٹیسٹ دینے کے لیے اپیر ہوئے تو ہماری پاکستان میڈیکل کاؤنسل نے ایک ٹویٹ کیا کہ بچوں کو گریس مارک بھی دیے جائیں گے لیکن ایک گھنٹے کے بعد ہی وہ جو ہے ان کا ٹویٹ جو ڈیلیٹ کر دیا گیا سر وہ ایک امید تھی کہ شاید کچھ بچے جو ہیں جو آج منتظر ہیں کہ وہ اپنے میڈیکل میں داخلہ لے سکے میرے برابر میں رسیم بھائی بیٹے ان کی دونوں بیٹیاں انتونی نوید بھائی ان کی بیٹی ایسی بہت ساری ہمارے گھر کی بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ منتظر تھیں کہ وہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا اس سلسلے میں جو ہے اخبارات میں ٹی وی پر سب جگہ آیا لیکن میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سلسلے میں ہماری کیونکہ منسٹر صاحبہ کی محنت تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ یہ ٹیسٹ ادھر ہو تو وہ بچے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ جو باباب سوچ رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے بچے یہ آٹو سلیبس اور وہ بھی تیس پوشن وہ جس کا آنسر اس کورس سے بھی نہیں ٹیپ آ رہا تھا نہ لکھا جا رہا تھا نہ میچ ہو رہا تھا تو اور ایک ماہ کے بعد پورے سال بچوں نے اس کورس کی تیاری کی ایک ماہ بعد ہی اس کو چینج کر دیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے جو سندھ کے بچے اور بچیاں ہیں یہ اس سے کیوں محروم ہو گئے میڈیکل ٹیسٹ سے اس کے لیے خدا رہا سر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے منسٹر صاحبہ سے بھی اور سی ایم صاحب سے بھی کہ وہ جو بھی حال ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں شکریہ جی سر دس وز یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پی ایم سی جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ میں فارم کیا گیا اور اس کے اوپر بڑے ایک پیشن مارک سے کہ انہوں نے ایک ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہائر کیا تھا اور وہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو تھی was not even capable of setting papers اور پھر پی ایم ڈی سی جو ہے اس کا بل پاس ہوا ہے سینٹ اور نشنل اسیمبلی سے تو وہ پورا اس کا جو منجمنٹ تھی وہ چینج ہو گئی اور ان سے جب انگیج کیا گیا انہیں تو ہم نے کہا کہ ہمیں بڑے ہمیں بڑی تشویش تھی جب ویم سی میں پیپر سیٹ کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ پروونسز اپنے پیپر خود سیٹ کریں کیونکہ کریکلم جو ہے بہرحال سب پروونس کا جو ہے الگ الگ ہے اور جب فیڈرل ایک کریکلم پہ جو اگزام لیا جاتا ہے تو اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہے بچوں کے لیے تو آنسر دوس کوششنس 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 تو اس وجہ سے یہ ففت اکٹوبر کو پولیسی ڈسکیشن آیا کہ پانچ یونیورسٹیز انہوں نے پورے ملک میں چوز کی جو ٹیسٹ پیپر سیٹ کرنے کریں گے اور ٹیسٹ لیں گے جس میں سندھ میں ڈاو یونیورسٹی کوششنس کوششنس کیا گیا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی موجود ہے اور لیکن یہ جو ہے بہت کم مدد ملی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پی ایم دی سی کے نے کہا کہ آپ لوگ پی ایم ڈی سی کیا تیسٹی ویونیورسٹی themselves have to ست پیپر 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 تیسٹی پیپر بہت کم مدد انگیج کی اپنے جو ہیں ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کو دپارمنٹس ہیں ان کو انگیج کر کے انہوں نے ٹیسٹنگ پیپس سیٹ کروائے اس میں جو ہے جب یہ مجھے اطلاع ملی کہ بہت سارے بچوں کو جو تھی اس پہ تشویش تھی کہ کچھ ترٹی کے قریب یا اس سے کم لیگز جو ہے قوشنز جو ہیں وہ جو آٹ اف سیل بس آئے ہیں تو میں نے ڈاؤ یونیورسٹی سے جو ہے آہ باتشیت کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ایگزیمنرز ہیں جنہوں نے سیٹ کے پیپس ان کا ان کی بلا کے ہم نے میٹنگ کرائی ہے اور انہوں نے کہا نہیں اتے تو قوشنز نہیں ہیں باہر آٹ اف سیل بس ہاں ایٹ قوشنز ایسے ہیں جنس کی مبھم ہیں جو آنسر آنسر شیٹس پہ شکوک ہیں کہ وہ شاید چھو ایٹ کے پیٹر اویڈیسrap سیکھر کے باتشا ہے تو پیٹر اللہ علیہ موجود کی مولوسیٰ کی موڈیسا پہ خاص دیٹر انہوں نے آٹھ جو ہے گریس مارکز ہر بچے کو دے دیا وہ آٹھ کے پیٹر وچے اوپر جو پیٹرہ مکنیو فرد یا دیا بیٹری ایٹھ مارکز وچے اوپر جوٹ مسئل بس کے بہار سے کچھ اوپر دیا ہے اور یہ جو ہے یہ جس این سیلیبس اور کریکیلم کی مطابق سے سوائے ایٹھ قرشنس کے جو اچھیلی سیلیبس کے باہر تو نہیں تھے بلکہ لیکن دیکھوشن آنسوس وہاں ایتھوڑا یایتھوڑا دیفکلت اور وہاں انہوں نے کر دیا انفرچنٹلی یہ کیونکہ بہت جلدازی میں ہوا ہے تو اس وجہ سے بچوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیڈرل کریکیلم پر نہیں ہے کیونکہ پشلی دفعہ پی ایم ڈی سی میں جو ہے جو کریکیلم سیٹ کیا تھا وہ فیڈرل کریکیلم پر ہم نے اس دفعہ سندھ کریکیلم پر کرویا تھا تو وہ شاید کچھ بچوں نے تیاری فیڈرل کریکیلم کی کی اس وجہ سے ان کو یہ تشویش تھی کہ کریکیلم کے پاسے باہر کریکیلم آئے ہیں یہ ہرگز نہیں ہے یہ سندھ کریکیلم اور سیلیبس پر بیس تھا کریکیلم پر اور اس وجہ سے تھوڑی موبال نے بچے اور ان کو تکلیف کا سامنا کیا پرنا پڑا unfortunate but i think we have got the relevant numbers of children for our admissions and ہمارے جو ہے بچوں کو admission mil جائے گا thank you now call retention notice number 4 of 2022 given notice by نند کمار گوکلانی صاحب جی thank you on our speaker sir will the honourable minister for whom sindhu may please to give answer statement that why police and other law enforcement enforcement agencies have been failed to take action to take action against the bandits the courts in the کچھا areas district کشمور گھوٹکی and چکارپور the recent accident in which five police officials who were killed there in district گھوٹکی by the bandits on alternate days they kidnapped innocent people and challenged the writ of government by releasing video statements on social media کچھے میں تو ودی خرابا تام انہیں district ساں واسطہ رکھو دا شکارپور ساں مہت چندس کچھے جو لوگو نوگو اے رہا تھی گیا اگر کراچی ادراباد میں کچھے جا الائکہ مشہور تھی نوگو اے رہا اس دھارے لے دی دیدہ دری ساں پہنجا سپاہی سندجا ملک جا پنجا شہید کرے شریعہ جی میں اس چھو شامل ہوا آیا پنجا پولیس میں ایک والیٹی آئے آیا پولیس پانجا ہتھیار آئے آیا پولیس انہیں سیاسی بھرتی ہوں پولیس سٹیٹ قائم نہ تھی سگے سب بھرتی ہوں چیف منسٹر صاحب نظر پان گزر پان پولیس پولیس ایجنسی ایجنسی پولیس شہید تیندہ آم پولیس مہار جی پانجا تازو کراچی مہار شہر مہار پولیس وار بٹی پیری شہید شہید مہار چھوڑا مطلب یہ لائنڈ آرڈر سال بجر خش تھی دی ودی غوم میسٹر صاحب دائیں دا ایک سو وی ارب روپیہ ودی بجر سپیکر صاحب یاد وہ سیاسی پولیس وار گھاڑیوں یا وی آئی پی مانون جی پروٹوکل تین یا انہیں بنگل لند صرف انہیں چوکی داری کن پہ آیا چھا بیا کن جو تی پولیس وار گورنمنٹ تے بھئی پبلک تے بھئی چاولہ صاحب یا فرمایو تا اسی حلو گھومی سکون دا پھلے نند کمار کھلے انہیں کیرین جی کشم اور جی کو آب بی دو پولیس انہیں سی کونے گزارش کند اللہ تازو تان میڈیا میں بھائی ہو دائی سو میناٹی یا گھر مائیگریشن کرے ویزا جی پلائی ایک انتہ انہوں نے مارو جی لائے یاد سپیشل توا فورس عدالتی کمیشن ٹھائیو رینجرز کا فوج کا آپریشن جو خدمت وٹو تاکہ مارو سکھ جو سندھ میں کھنی سگن سندھ دھرتی سوفی ازم دھرتی آمان آمان دھرتی رہی گزارش کندر انہیں گھوڑ کہنے تین کی ویری مچ آنب سپیکر سان سر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تین دسٹرک خاص طور پہ ذکر کیا کشمور گھوٹ کی اور شکار پر اور خاص طور پہ جو انسیڈنٹ ابھی ریسنٹ ہوا تھا پانچ نومبر پہ کو جس میں ہمارے پانچ پولیس کے افسر اور جوان جس میں ایک ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو دو انسپیکٹر تھے عبد المالک کمانگر اور دی محمد لاشاری اور دو کانسٹیبل جتوئی پتافی اور محمد سلیم چاچر یہ شہید ہوئے تھے انسیڈنٹ یہ تھا کہ پولیس ادھر کگناپیز تھے کچھ ان کو چھڑانے ایک ڈیکوائٹ تھا جس کے اوپر ہٹ بنی تھی اس کو پولیس نے ایک انکانٹر میں مارا تھا اس کی ایک ریٹیلی ایشن سمجھ لیں اس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھایا لیکن اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک سب بیس عرب روپے خرج کرتے ہیں پولیس والے ہی شہید ہوئے جو کڈنیپی اس کو ریکاور کرانے جا رہے تھے گھوٹ کی پولیس نے آج سے تین دن پہلے دو ان میسج تھے اور ایک خاص طور پہ وہ جس کے بارے میں ایویڈنس تھا کہ اس نے گولیا چلائی تھی اور شہید کیا تھا پولیس والوں کو ان کو ایک انکاؤنٹر میں مارا ان کو ہلاک کیا شکارپور کی اور کشمور کی بات کی شکارپور میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے کوئی ڈیرھ سال پہلے ایسے ایک سیمیلر انسیڈنٹ تھا کہ ایک ایپی سی گئی تھی پولیس کی اور اس پہ حملہ کیا تھا دیکوائٹس دون کی پچھلے سوہ سال میں انتیس دیکوائٹس کو ہلاک کر چکی پولیس جن میں سے دو نوٹفائی دیکوائٹ بھی ہیں پانچ سو پچاسی ان کے ساتھی جو تھے ڈاکو کے ان کو آریسٹ کی ہے شکارپور پولیس نے سکسٹی تھری کڈنیپیز ریکاور کی ہیں اور اس کے علاوہ کافی کوئی نائنٹی فائیو انسیڈنس تھے جو کے ایڈوانس اطلاع ملنے پہ اور ایک جو طریقے اس سے ان کو انہیں کی ہیں تیس کے قریب گینگ بیسٹ کی ہیں اسی طریقے سے کشمور کے اندر پچھلے ایک سال میں تئیس ڈیکوائٹس کو ہلاک کیا پولیس نے ایشو ہے لیکن میرے فازل دوست کو شاید پرانا زمانہ نہیں ہے یاد ہوگا سر آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا مجھے یاد دو ہزار سات میں اگر آپ نے سکھر سے لکھی تک جانا ہوتا تھا پھر آپ نودیروں کی طرف جاتے تھے تو پولیس ایسکورٹ اور آرمی ایسکورٹ میں جائے کرتے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی دوہزار آٹھ میں تو یہ صورت آل تیس سلے کی اور یہ ایک جگہ نہیں تھا آپ کے کئی علاقے ایسے تھی جن کو نوگو ایری کہتے اس وقت کوئی نوگو ایری نہیں ہے یہاں پہ بھی پولیس گئی ہے اور پولیس شہید ہوئی ہے تو حالات اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسلیق بگ چالات ہے ایک بھی کڈناپر ہوتی ہے ایک بھی اگر کوئی کریمیل ایکٹیوٹی ہے تو ہم تب تک اب میں آپ کو سیف نہیں سمجھیں گے جب بلکل ساری کریمیل ایکٹیوٹیز بند ہو لیکن حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں دوہزار ساتھ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوہزار آٹھ میں شیف میسٹر کائیم علیشہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھے تو کیا حالات تھے اس صوبے کے وہ ایسے حالات بلکل نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی پولیس والے جو شہید ہوئے تھے بلکل کچھے کے علاقے ریکاوری کرنے جارے تھے کی ریکاور کرنے جارے تب شہید ہوئے اور انہوں نے ابھی اسی پولیس نے ان میں سے دو کو ہلاک کی انشاء اللہ ہم یہ تینوں ڈسٹرک اور پورے سندھ سے جو بھی کرمنل ایلمنٹ سے ان کو قتم کریں گے now call attention is over is there any leave application sir excuse me no sir no only it's mine number four number four and number five نہیں رول کی کتاب تو میں آپ کو کوٹ کروں رول کے وائے رول کوٹ سیر آپ کریں آپ میں تو نہیں بنایا یہ رول یہ ہوگا یہ کہتا ہے رول نمبر سکسٹی سیون ٹائم آف کال اٹینشن نمبر ٹو ٹائم فور آسکن آنسر آنسر سج قویشن شیل بی تھرٹی منٹ سیمیجیٹ آفتر دی قویشن آر اب آپ کہیں گے رول بھی میں نے بنایا ہے تو میں نے بنایا اسیمیلی نہیں بنایا رول اور رول پہ اسیمیلی ہم چلا رہے اور پلیس دونٹ ٹائی بریک رول رول اور جس فالو رول 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 بھی نیکس ٹائم رہے چانس ایمیوی نو ایمیوی لیو اپلیکیشن ایمیوی 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 اور ازہر لالنامی سرکاری ملازم جو پہلے سے سسپنڈ ہے مورخہ پانچ چار جولائی کو مستقل مجھے لیاری جنرل ہاسپٹل جانے سے روکتے رہے مجھے غلیص قسم کی گالیاں دی جان سے مارنے کی دمکی دی اور مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے میری شخصیت کا تاثر خراب کرنے کی کوشش جس کے تمام شوائد موجود ہیں میری سن اسیملی کے ایوان سے درخواست ہے کہ فوری طور پر استحقاق کی کمیٹی بنائی جائے اور ان شرپرسن اناثر کے روئیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ سن اسیملی کے معزز سن ایوان اور ممران کا اسیلکا کائندہ کوئی مجروع نہ کر سکے جی who is going to reply میں سر میں جی جی thank you sir بلکل MPA صاحب ہمارے لئے بہت معزز ہیں اور obviously we should not have he should not have any problems ہمارے کسی بھی government employee کو کوئی حق نہیں پہنچ تا کہ کسی کی بیسی کرے یا کسی کے لئے غلط الفاظ استعمال کرے یا ان کے رشان میں کو استاخی کرے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے انکوائری کرانے کیلئے کمیٹی بنائی ہے اور میس شبانہ بلوچ جو ہیں پرنسپل کالج آف واسی کو پرنسپل پوست کیا گیا کالج آف نرسنگ میل یاری میں اور یہ نوٹیفیکیشن میں پس موجود ہے ان کی رموول کا اور اس پہ انکوائری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے ہم ایکشن لیں گے تو اگر یہ اپنی تحریک استقاق جو ہے واپس لے لیں تو بہت اچھا ہوگا میں جو ہوں ان کو پھر ساری رپورٹ جو ہماری انکوائری کی ہوگی میں انہیں بھیج دوگی جی وہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کن کے خلاف ہم ایکشن لیں گے تو ستیل اگر آپ نہیں ستیسفائی تو رول 73 سر میڈم نے بات کی اور میں بہت احترام کرتا ہوں ماضی میں بھی سین اسیملی نے اس میں سے ایک فرد کے نام پریولیج موشن پاز بھی کی اس کی کمیٹی کی رپورٹ بھی ہوئی سسپنڈ بھی کیا لیکن آج کے دن تک وہ وہاں موجود ہے اسی طرح شبانہ بلوش صاحبہ کوئی کے خلاف کمیٹی میڈم نہیں میں ابھی تو ایک منٹ دے دیں مجھے میں ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو میں قبول کر رہا ہوں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آرڈر ہوئے اس کے تبادلے کا ہٹسا گزر گیا مہینے سے زیادہ گزر گیا جس دوسرے بندے کو پریسپل بنایا اس کو بھی جان سے مارنے کی دمکی دیتی ہے اس آج کے دن تک کالج کا قبضہ اس نے نہیں چھوڑا اس طرح جو یہ پھر آ جاتی ہے انڈر رول سیوینڈی تری گی انڈر یہ جو آپ بات کر رہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ اس کو انشور کروائیں کہ جس پریسپل کو مہینے کروائیں تو مستر صاحبہ گیرنٹی دے رہی ہے کہ کامیٹی بھی بنی ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کر لی نا ٹھیک ہے تو یہ ویڈروہ اٹ آپ پی ویڈروہ کروائیں بڑی میرونی ڈی آجین موشن نمبر 1 of 2022 given notice by غزال سیال امپ صاحبہ جی آپ موک کریں جی سیر I move the proceeding of this house to be adjacent to discuss a matter of recent public importance rapid population growth in the country this اس کے بات کا ٹائم اگر اس کے لئے دے 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 اس پر بھی دسکشن ہمیں چین سہاں ریکوست کر چکے ہیں جب ہم نے اپر ایم پرنیٹیو اس کو نیکس سویک ٹھیک لے جائیں اس کامے اس کے بعدam اسکے بات کرے گے گا ہمیں ٹھیک ہمیں ٹھیک پر امی دسکشن کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم رکھ لیں گے میں بھی نیکسٹ ویک سم ٹائم آن تھرزدے سر سموہر آن تھرزدے آف فرائیڈے جو بھی تھرزدے آف فرائیڈے سر لیس کی پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن سیکٹر میں جو خامیہ رہ گئی ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو رولز زیادہ